سپریم کورٹ نے بیوہ شمیم اختر کو فوری وراستی جائداد منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے جھوٹی گواہی جالی مقدم بازی پر مخالف فریقین کو پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکز دیا ہے کہ خواتین کو وراست سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہو جانا چاہیے جالی گواہیاں دینے پر فریقین کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تفصیل جان لیتا ہے اسلام آباد میں سمجھ رمائن دے سحیل رشید ہمارے ساتھ مہدین ہیں جی سحیل بتائیے عدد کے خواتین کے وراست میں حق پر ایک اور اہم پہسلہ ہے سپریم کورٹ سے اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے رائی میں دونٹ نے ایک اہم پہسلہ جاری کر دی ہوئی یہ کہا ہے کہ شمیم اختر کی جانا کیس تھا ان کو کوری کے اور پر وراست میں جائداد جو ہے وہ مجھکر کی جائے اور ان کے خلاف جو جوٹی قوائیاں دیں گئی اور بوگرس مقدمہ بازی کی گئی اس پر محالف پریگین کو پانچ لاکھوں پر جرمانے کا کوکم بھی دیا گیا ہے جو تین ماہ کے اندر ادا کرنا لازمی ہوگا چیف جسٹس پاکستانی گریمارکس کی دیا کہ خواتین کو وراست سے محروم کرنے کا کلچر جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا اور بوگرس اور زیادی قوائیاں دینے پر پریگین کے خلاف کاروائی کو بھی پروگ دینا ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبی سال سے مقدمہ بازی جاری ہوئی بہت ہو جھکا اب اس روش کو ختم کرنا ہوگا جو چانتا ہے زیادہ سباہ کا رکھ لیتا ہے بوگرہ کو بھی ایسے جوڑے مقدمات نگی رہنے سے یہ کی اپزرویشنز بھی سامنے آئی جی بہت شکریہ آپ کا